آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل ہماری مرضی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں بیٹھیں یا پھر لیٹ جائیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں کہیں کچھ ہو رہا ہو کوئی آپس میں لڑے ہوں ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ خدای فوجدار بن کے اور یہی ہم نے افغانستان میں کیا تھا ہم افغانستان میں پہنچ گئے تھے ہم نے ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ہم کشمیر میں پہنچ گئے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ہم فلسطین میں پہنچ گئے تمہارے ساتھ کھ کھڑے ہوئے کتنے تھک گئے ہوں گے ہم کھڑے کھڑے ٹانگیں دھوک گئی ہوں گی لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے افغانستان نے ہمیں پہلے تو اپنے ساتھ کھڑا رکھا کہا ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ کھڑے ہو تو کھڑے رو جی دھوکھا ہو یا ہوا کھا ہو جو بردی اور اس کے بعد جی ہوا یہ کہ آج افغانستان جو ہے جب ہم جا جا کر یونیٹی ڈیشن میں ہر جگہ اپنے سارے کام چھوڑ کر کہ ہمارے ہاں فلڈ آ گیا ہے ہمارے ہاں کھانے کو نہیں ہے ہمارے ہاں پینے کو نہیں ہے ہمارے ہاں میڈیسنس نہیں ہے ہمارے پاس جوب نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہم ایک ایک دن کے کھانے کے لیے جو ہے وہ ہم دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہم نے جا کر بات کی افغانستان کی ہم نے افغانستان کا بتانے کی کوشش کی کہ جی افغانستان کے لوگ بڑے پریشان ہیں ان کے پاس تو سوائے راکٹ لانچر کے اور اس قسم کے جو ہے نا وہ کون کون سے گولے والے بم ہوتے اس کے سوائے تو کچھ بچائی کچھ نہیں ہے لیکن اس پہ بھی وہ نراز ہو گئے اور افغانستان والوں نے یعنی ان کے منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ جی پاکستان اپنے کام سے کام رکھے پاکستان ہمارے لیے نہ بات کرے پاکستان کو ہمارے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان اپنے جو اپنے کنٹری کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو دیکھیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے بلکل جی لیکن ہم ایسے تو پیچھا چھوڑتے نہیں کب سے تو ہم ہیں جی بلکل اور کب سے افغانستان کے ساسا تھا میں چاہے یہاں سے امریکنز کو جگہ دینے کی بات ہو کہ جی یہاں سے آپ اپنے ڈرونز اڑائیے اور وہاں پہ لے جا کے جو ٹپکان ہے تو ظاہر ہے کہ اب اتنے سالوں کے ایک رابطہ ہے اتنے سالوں کا ایک ریلیشن ہے وہ ایک دم سے تو ختم نہیں ہو جائے گا اور ایسے تو نہیں کہ آپ نے کہہ دیا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی کچھ دیکھنا ہے ہمیں بھی کئی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں کہ اور کہاں سے ہم ڈالر لے سکتے ہیں لیکن خیر ہم افغانستان بھی بات تو کر رہے نہیں تھے ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب کی اور اب پاکستان نے جی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اس پر تو سب سے پہلے سعودی عرب والوں کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ لو جی آج تک کیوں کہ ریکارڈ ہے جس جس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ آخر میں جو ہے اس کا کام ہم نے تمام کر دیا ہے اور پھر نہ وہ کھڑے ہونے کے قابل رہا نہ بیٹھنے کے قابل رہا اور اس لیے سعودی عرب کو بھی سوچ لینا چاہیے یعنی اب ان کی باری ہے اور اب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے آج افغانستان کہاں ہیں آپ کو معلوم ہے پھر ہم نے کہا نئی جی ہم تو کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کشمیر کا ہم نے کیا حال کیا وہ بجرنگی بھائی جان کی طرح ہر تھوڑے دن میں یہاں سے ایک بندہ ادھر بھیج دیتے تھے کبھی دو بھیج دیتے تھے اس کے بعد کہتے تھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے تھے یہ کون ہے ہم نے تو نہیں دیکھا تو اس کی طرح سے پھر اسی بات کے اوپر چلتے ہوئے ہم پہنچ گئے جی فلسطین ہم نے جی فلسطین کے لیے بھی کہا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے گئے اور بات ہے کہ زیولک کے زمانے میں یہاں سے فلسطینیوں کو کس قدر مارا گیا شہید کیا گیا کیا کیا نقصان کیا گیا وہ ہم آج بھی نہیں مانتے کسی میں مجال ہے جی اگر کوئی مرد کا بچہ ہے تو ہم اسے منوا کے دکھارے تو ہم مان جائیں ہم کسی چیز کو نہیں مانتے ہم ہر چیز پر انکار کر د ہم کہتے ہیں ہم نے تو کھیا ہی نہیں چاہے آپ جتنا مرضی ہمیں ڈیٹیلز دیجئے جتنا مرضی ہمیں پروف دیجئے ہمیں آپ ویڈیوز دکھائیے ہمیں آپ پکچرز دکھائیے ہمیں آپ ڈاکیومنٹس دکھائیے ہمارے اوپر اتنا سب ہی اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی یہ تو سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف کیوں کیونکہ جی ہم اسلامی کنٹری ہیں اور تمام اسلامی کنٹری کے ہمیں سردار سب کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے اور یہ جتنے بھی باقی نون مسلم یا دوسری کنٹریز ہیں وہ سب ہم سے جلتی ہیں اور ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتی یہ اور باتیں ہم آگے کہاں بڑھ رہے ہیں یہ بات تو آج تک ہمیں خود کو سمجھ نہیں آئی لیکن خیر میں پھر کہیں سے کہیں نکل گئی میں جا رہی تھی تھی سعودی عرب کی طرف جی ہاں دیا ملکل سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے ایک بار پھر سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑیں اب سعودی عرب کے ساتھ کھڑیں اس تو میرا خیال ہے پہلے ان کو رو لینا چاہیے اب بعد میں ہس بھی لینا چاہیے رو اس لیے لینا چاہیے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑیں اور ہس اس لیے لینا چاہیے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑیں ملکل کتنے مزید کی بات ہے نا دونوں باتوں میں یہ ہس بھی سکتے ہیں اور رو بھی سکتے ہیں جو ان کا دل کرے کرے مگر بارال پاکستان نے ایسا کیوں کہا یہ تو خیر ان کوئی خود کو نہیں پتا کہ کیوں کہا اس لی رہے ڈالر تو ہم ہمیشہ سے امریکہ سے پکڑتے چلے آ رہے ہیں اور سعودی عرب کو ساتھ ہم ظاہر ہے برادر اسلامی کنٹری ہے تو ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے بھائی ہیں اور ظاہر ہے اسلامی کنٹری ہے تو اس لیے پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ تو کھڑا ہونا ہی ہے باقی رائے گیا جی امریکہ امریکہ کا کیا جی امریکہ کو تو ہم نے چھونا لگایا تھا افغانستان میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امریکہ سے پیسے لیتے رہے ڈالر پکڑتے رہے وہ ہم نے کہا تھا کہ جی ہم نے دہشتگردی کی جنگ لڑنی ہے اور ساتھ ساتھ ہم وہاں پر جو طالبان تھے افغانستان میں ان کا ساتھ دیتے رہے اور ان کو نئے نہیں ترقیبیں بتاتے رہے کہ ایسے کر لو اور ایسے کر لو اور ایسے کر لو تو گورن بن جائے گی تو ملکل جی تو اس لیے امریکہ تو ہمیشہ سے ہمارے ہاتھوں بے اکو بنتا ہے اور ایک بار اور سا ہی تو اب یہ کہ ہم پھر جا کے سعودی اس لیے کہ اگر سعودی والے بھکڑ گئے نا جی بھکڑ گئی کی مجھے نا ہندی آتی ہے نا انگلیش آتی ہے اس لیے بھکڑ گئے اس لیے بھکڑ گئی ہوتا ہے اس لیے جی اگر تو یہ بھکڑ گئے نا سعودیا والے تو پھر جی شیخ صاحب کی دماغ میں پھر کچھ نہیں آتا کسی کی بات نہیں سنتے اس لیے بھکڑ گئی بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے پاکستان کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کو سب سے پہلے سعودیا کے ساتھ کہہ دینا چاہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لیے کہ ٹھیک ہے پیسے صرف بینک پر رکھنے کے لیے دیتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے دیتے ہیں مگر دیتے تو ہیں نا ہم ٹھیک ہے دیکھ لیں کہ باقی امریکہ کا کیا جی ویسی سادے سے لوگ ہیں ہم نے تو بجا اس کے کہ جو ان سے پہلے کرزہ لے رکھا ہے وہ واپس دینے کے بجائے ان کو یہاں پہ لا کے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑا کر دیا تو یہ دیکھو جی اتنا فلرڈ آیا ہے وے اور تم پیسے مانگ رہو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو کچھ تو اوپر والے کا خوف کرو کسی کو تو مانتے ہی ہوگے نا چلو مسلمان نہیں ہو نا سی لیکن پھر بھی کہیں تو جاتے ہوگے چرچ جاتے ہوگے کہیں تو جاتے ہوگے وہ بچارے ڈر گئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جی ہم ری شیڈیول کرتے ہیں ان کے سارے جو کرزیں اور اس کے بعد کافی کرزہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کافی لوگ جو ہے پاکستان کا ہم معاف بھی کر دیں گے ناس نے خود معاف کر دیں گے وہ تو اتنے بولے اتنے سیدھے اتنے پیارے لوگ ہیں کہ جنتی لوگ میں تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے یقین کہ وہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم باقی ساری دنیا سے بھی جہاں جہاں سے پاکستان نے جو ہے نا وہ پیسے پکڑ رکھے ان سب سے بھی کہیں گے کہ جی ان کے پیسے جو ہے نا وہ معاف کر دو ان کے لون جو ہے وہ تو یا تو ری شیڈیول کر لو یا پھر چھوڑ دو ویسے بھی اگر اگر نہ بھی چھوڑے فار اگر نہیں بھی ہمیں کہتے کہ نہیں جی آپ ہمیرا لون واپس دینا ہی ہوگا تو کہاں سے دیں گے ہماری پاس تو پیسہ ہی نہیں مانگا بھی اس سے جاتا ہے نا واپس جس کا پتا ہو کہ یہ دے 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 گا کچھ تو ہو نا مطلب جیسے بینک آپ جاتے ہیں بینک آپ کو لون دیتا ہے تو پوچھتا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس زیور ہے آپ کے پاس گھر ہے کوئی زمین ہے پلوٹ ہے کچھ تو ہوتا ہے نا تب آپ کو بینک پیسہ دیتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے اگر اگر کوئی چھوڑا ہی نہیں تو بینک پیسے نہیں ہو تو اس کے بعد واپس کیسے لیں گے اس لیے کہ نہ تو کوئی فلوٹ ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی زیور ہے نہ کچھ ہے تو پھر بینک اپنے پیسے واپس کیسے لے گا یہ ہی چیز جو ہے آپ سوچیں امریکہ اور باقی کنٹریز کے لیے کہ اب انہوں نے جنہوں نے پیسے دے دیئے جاہر ہے ان کا ٹا فلور گھوم ہوگا پیسے انہوں نے دے دیئے ٹھیک ان کا طریقہ وہ دے دیئے انہوں نے اب ہوا یہ کہ جی اب وہ واپس کیسے لیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے جی زمین دے دیں زمین کون سی دے دیں تو ساری ہم نے چائنا کو دے دی جی ہاں ہماری موٹرویز بھی چائنا کے پاس ہیں ہمارے ائرپورٹس بھی چائنا کے پاس ہیں کئی بڑی بڑی بلڈنگز بھی چائنا کے پاس ہیں اچھا اور اس کے بعد جی آ گیا فلڈ اب فلڈ آیا ہے تو ظاہر ہے اس میں اور نئی پریش پروبلمز آ گئی ہیں وہ سب وہ لوگ دیکھ رہے تو اب بجائے وہ پیسہ مانگنے کے وہ ہمیں مزید جو ہے وہ پیسے دے رہے اور وہ بھی لون نہیں ہے وہ بھی آپ سمجھے ڈونیشن ہے ویسے ہی فنڈ دے رہے جو کہ ہمیں واپس نہیں کرنا یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی ہے اب رم کہتے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آہ تھرٹی بلیون ڈالر اور چاہیے ہیں مجھے بار بار کہتے رہے کہتے ہیں چلو تھرٹی نہیں ملیں گے ٹین تو ملی جائیں نا ویسے بھی وہ آہ مرزا غالب کا ایک ٹی بی پلے تھا جو کہ انہوں نے آہ کیا نام ہے ان کا آہ یار آہ گلزار صاحب گلزار صاحب نے بنایا تھا اور آہ بڑا خوبصورت اس میں ایک آہ بات کی تھی مرزا غالب جو بنے ہوئے تھے نسور زین شاہ انہوں نے کہا کہ جی آہ ادھار مانگنے کا بھی ایک آرٹ ہے یعنی کہ آپ بوری مانگیں تو تھیلا تو ملی جاتا ہے تو بلکل جی ہم بھی بوری مانگ رہے ہیں یعنی کہ ٹھوٹی بلیون ڈالر تو یہ بھی نہیں پتا تو میں زیروں کتنے ہاتھ ہے تو جی آہ ٹھوٹی بلیون بولیں گے تو ٹھوٹی ملین تو ملی جائیں گے نا بی اٹھ آگے ایم ہی تو لگانا ہے کون سی بڑی بات ہے تو جی بلکل آہ تو ہم اسی امید پہ زندہ ہے اور اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں دن رات اور آہ بلکل کبھی آپ دیکھئے کبھی ہمارے فائننس منسٹر جو ہیں آہ وہ اس آگڑا صاحب کبھی وہ امریکہ گئے ہوتے ہیں کبھی ہمارے پرائننسٹر گئے ہوتے ہیں کبھی ہمارے فورن منسٹر گئے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے کبھی کبھی باجوا صاحب بھی چلے جاتے ہیں باجوا صاحب نے آج تک جتنے گیم کھیلے کسی میں ہارے نہیں کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتے ہیں اور انہی کے اوپر لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی جب اتنے بڑا بندہ جس نے اپنے لیے جو ہے یعنی خود وہ آرمی چیف کہلاتے ہیں اور اپنے انڈر انہوں نے پرائننسٹر اور پریزیڈنٹ اور پتہ نہیں کون کون سے منسٹر رکھے ہوئے تو ان کا کہا ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ تھوڑا مالپانی تو وہ تو پھر ملی جاتا ہے لیکن ساسد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سعودی عرب کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے سعودی عرب بھی بہت ہی بتمیز لوگ ہیں بھائی عرب ان کو چاہیے تھا کامل سلام پاکستان کا ٹھینکیو ورمچ تو ہوئی جانا چاہیے تھا نا کہ آپ لوگوں نے مطلب اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی جیبوں میں ہر ڈال دیا ہوگا کہ پاکستان والے ساتھ کھڑے بہت بیٹا